اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئے گی تو اس کے باقی سارے عامال بھی اچھے اور پورے آئیں گے لیکن جس کی نماز خراب اتری تو اس کے باقی سارے عامال بھی خراب ہوں گے جس نے نماز کو قائم کر لیا گویا اس نے پورے دین کو قائم کر لیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا گرا دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے جو نماز پڑھتا ہے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے اے نبی سے محبت کے دعوے داروں اور دوسری طرف نماز کے چھوڑنے والوں جب تم لوگ نماز چھوڑتے ہو تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہو نقصان پہنچاتے ہو ایک اللہ والے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اس کی آنکھیں بہت سرخ تھی ان کو بتایا میں نے یہ رات کو خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک نماز تھی آج امت نماز چھوڑ رہی ہے تو ان کی گھانکوں کا حال ایسا ہی ہو گیا جو نماز نہیں پڑھ رہا بظاہر تو وہ یہ کہتا ہے کہ I love my prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ہر چیز قربان کرنے کے لئے تیار ہوں کے نام پر لیکن نماز چھوڑ رہی ہے غافل شیطان نے اس کو پکڑا ہوا ہے ایسی جگہ سے پکڑا ہے کہ اس سے پتہ بھی نہیں چل رہا تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے اندر یقین کی کمی ہے نمازوں سے غفلت ہے مہن چیز جس نے نماز کو value نہیں دی اس کے باقی سارے عمال گڑ بڑ ہیں ٹرینوں میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں جہازوں میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بیماریوں پہ سردرد پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور پھر دعوے کرتے ہیں عشق حسینی کا پھر کربلا پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں مطلب کہ ایک دوسرے پہ تنقیدیں کرتے ہیں کہ تم لوگ یہ کرتے ہو تم لوگ ایسے نہیں کرتے تم لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں چھوڑو ان تنقیدوں کو ان نفرتوں کو ان سوالوں جوابوں کو اللہ کے بندوں نماز کے بارے میں آؤ